بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ناظرین شارو خان کی بیٹے کا بڑا مشہور کیس ہے لیکن اس سے پہلے یاد رکھیں اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ ہندوستان میں رہ رہے ہیں تو آپ کو دو چیزیں ساری زندگی کرنا پڑیں گی ایک آپ کو ہمیشہ وہاں پر لوگوں کو یہ یقین دلانا پڑے گا کہ ہم دل سے ہندوستانی ہیں دل سے اور دوسرا ہمارا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں لیکن اس کے باوجود وہاں پر موجود حکومت اچھا عام لوگ شاید ایسے نہیں ہیں سارے لوگ آپ کو پتہ تقریباً زیادہ تر اس طرح دنیا بھر میں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں لیکن یہ جو پاورفل رجیم ہندتوہ کی بنیاد رکھنے والی بی جے پی کی حکومت نرندرہ موڈی یہ بدقسمتی سے جو ایک نکتہ عوام کے سامنے لے کر آئی جس پر یہ الیکشن بھی جیتے اور اس کے بعد حکومت بنائی اور اب دنیا میں وہ اپنا منشور نافذ کرنا چاہتے ہیں آپ شارو خان کا کیس دیکھیں یہ ہندوستان کے سب سے مشہور سب سے مقبول بلکہ دنیا کے صفحے اول کے اداکاروں میں ان کا نام آتا ہے لیکن اس کا قصور کیا ہے کہ یہ مسلمان ہے اب اس کے دیکھیں شارو خان کے بیٹے آریان خان کو پکڑا گیا اگر آپ اس کی کیس کو نیک نیتی سے دیکھیں اور ایک جانب دانانا غیر جانب دانانا تجزیہ کرے تو پوری بالی ووڈ انڈسٹری باند ہو جاتی ہے اس کیس پر جس پر اسے لیا گیا اسی طرح ہو سکتا ہے ان کی پوری کی پوری سیاست ہی اڑ جائے اگر یہ اس کیس کو دیانتداری پر لیں یہ اس لیول پر کیس ہے شارو خان کا بیٹا آریان خان اتوار والے دن ایک پارٹی سے انہوں نے اس کو پکڑا یہ آپ کو پتہ ہے ایک کروز شپ جو بحری جہاز آپ کو پانی والا چلنے والا اس پر پارٹیز ہوتی ہیں اکثر ممبئی سے گوہا کی طرف ممبئی ان کا جو پرانا اس سے گوہا کی طرف جا رہا تھا یہ چنارکورٹ کنٹرول بیورو جو وہاں پر ان کی سی بی آئے انہوں نے ان سی بی انہوں نے ایک چھاپا مارا اور بہت سے لوگوں گرفتار کیا اب شارو خان کی بیٹے آریان خان کے پاس جو منشیات پکڑی گی وہ اتنی کام تھی اس پر یہ کیس نہیں بنتا تھا کہ خود میجسٹریٹ کی عدالت میں زمانت کے وقت مخالف وکیل کا کہنا تھا کہ ان کی دو مرتبہ ہم نے کپڑے اتار کر تلاشی لی لیکن ان کے پاس سے ہمیں کوئی منشیات نہیں ملی اب یہ بڑی اہم بات ہے اور نہ ہی اس چیز کا ثبوت بلائے کہ انہوں نے کوئی منشیات استعمال کی ہے لیکن اس کے باوجود سارے کا سارا میڈیا اور سب لوگ شارو خان اور اس کی فیملی کے پیچھے پڑ گئی دیکھیں کہ یہ ہفتے کے دن جو روزنامچا سے لے کر ایک چھوٹا سا روزنامچا سے لے کر بڑے سے بڑا میڈیا اسٹیشن پر یہی منشن بکتا رہا ہوں اور وہ تمام صحافی استعمال کیے گئے جن کی بھارتیا جنتا پارٹی میں بڑی گہری وابستگی ہے ہندوستان کے میڈیا کو اس لئے گودی میڈیا بھی کر جاتا ہے لیکن اب جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں اور آج سا سا کیس کھلتا جا رہا ہے کہ شارو خان کا بیٹا شاید فرشتہ نہ ہو یہ سارے اس طرح کے کام کرتے ہیں لیکن اس کو جس طرح ٹارگٹ کیا گیا جن لوگوں نے اریان خان کو اور اس کے ساتھ وہ ارباز مرچنٹ کو منشاعت کی کیس میں گرفتار کیا وہ لوگ پولیس کے افسر ہی نہیں تھے وہ لوگ اب یہ کانگریس یہ بات ہندوستان کی میڈیا میں آ چکی ہے کہ کانگریس پارٹی نے کھل کر اس کا اعلان کیا نیشنل کانگریس پارٹی نے اور اس کے ساتھ کہ شارو خان کے خاندان کے خلاف بی جے پی مہاراشترا کی سیاست کو ان کی ریاست کو اور سب سے بڑھ کر بالی وڈ کی فلم انڈسٹری میں مسلمان اداکاروں کو اور اداکاروں کو جس طرح شارو خان کے بیٹے کو گرفتار کیا اس طرح کے کیسز بنیں گے اور اب دیکھیں وہ جو دو لوگ ان کے ساتھ تھے انہیں گواہان کی فرست میں شامل کر دیا ان میں سے ایک کا نام منیش بنو سالی اور دوسرے کا نام کے پی گساوی اب دیکھیں یہ بات جو نواب ملک ہے اقلی ہوتا ہے کہ ان کے وزیر ہے اور انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ تصاویر یہ ویڈیو چلا دی اس شخص کا ہاتھ پکڑے ہوئے دکھا دیا جس میں آریان خان کو وہ نارکوٹس کا جو افسر بنا ہوا تھا وہ اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے اب اس شخص کی اگر آپ پروفائل دیکھیں اس کا نام جس کا کے پی گساوی ہے یہ اور یہ ارباز مرچنٹ اچھا ارباز مرچنٹ کو یہ پہلے نارکوٹس کے دفتر میں لے گئے اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں اور اس کے بعد انہوں نے ارباز خان کی وہ تصاویر بھی نکالیں آریان خان کی تصاویر بھی بنائیں اور پھر سوشل میڈیا پر پہلے بڑے سسٹیمیٹک تریزے پھیلایا گیا اب اس شخص کی طرح آپ پروفائل پہلے چیک کریں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح کہ یہ شخص بارتیا جنتہ پارٹی کا وائس پریزیڈنٹ کا اہدہ اپنے پاس رکھتا ہے اس کی پوری پروفائل ہے اس کی تصاویر وزیراعظم نرندرہ موڈی کے ساتھ ان کے جو وفاقی وزیر داخلہ ہے امیت شاہ اس کے ساتھ ان کے ساتھ جو ان کے بی جے پی کے چیف ہیں ان کے ساتھ جی پی نادہ اور اس کے علاوہ جو لوکل مقامی لیڈران ہیں ان کے ساتھ بھی اس کی تصویر جو نظر آ رہی ہیں اب جو نواب ملک ہے جس نے یہ بات کی ہے اس نے کہا کہ بھارتیا جنتہ پارٹی جو ہے یہ سب سے بڑا مرکز ہے کہ یہ لوگ جس طرح پہلے کیسز بناتے رہے اور اسی طرح یہ ہمارے عمرکورٹ سے لے کر تمام کیسز تمام رہنماؤں پر مشہور و معروف مسلمان لوگوں پر یہ کیسز کیوں بنایا جا رہے ہیں اور خاص طور پر اریان خان کے بارے میں کہ شارو خان کا بیٹا ہے اس کے خلاف کیس کو اس طرح چلایا جائے گا جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے شسانت سنگھ راجپود کے کیس میں کیا تھا اس کی بیوی کے بارے میں کس طرح انہوں نے پورا سسٹیمیٹک طریقے سے جو اس کا چکر تھا وہ چلایا کہ اس کا انڈ پھر جو آپ کو سامنے آپ کو پتا ہے کیا ہوا کہ دباؤ کا شکار ہو کے ذہنی امراض کا شکار ہو کے وہ ایسی حرکت کر جائے اب یہ منصوبہ بھی اسی لیے بنایا گیا کہ وہاں پر اچھا دیکھیں انہوں نے بڑے طریقے سے ان جو نارکوٹس کے دفتر کے افسر بنے ہوئے تھے انہوں نے بڑے طریقے سے تمام اخبارات اور نیوز چینل کو صبح سے بلائے ہوا تھا کہ آپ لوگوں نے ہاں پورا سیٹ اپ لگا کے بیٹھنا ہے ہم لوگ جب انہیں پکڑ کر لائیں گے شارو خان کے بیٹے کو آریان خان کو اور اس کی دوست کو اور باقی لوگوں تو آپ نے ان کی تصاویر فورا بنانی ہے اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر شیئر کرنے پھر ویٹس ایپ کے گروپ سے انہوں نے شروع کیے وہ تھے وہ پہلے سے تو یہ جو مواد ملا اس کو دیکھیں اب ڈیفینڈ کرنے کے لیے شارو خان کی فیملی عدالت میں جائیں گے اب وہاں پر بھی انہیں ظلیل و خوار کیا جائے گا پوری طرح ظلیل و خوار کیا جائے گا کوشش یہ کی جائے گی اور جو کی جا رہی ہے اور بعض مرچنٹ کو جب دفتر میں لے جایا گیا جو شارو خان کی بیٹے کے ساتھ آپ کو نظر آرہا تھا اسے اب وعدہ ماف گواہ بنا کر ساری معلومات اور سب مدہ جوہو آریان خان پر ڈال دیا جائے گا اچھا یہ بڑے تفاقی اس میں کوئر آپ کو بات بتاؤں کئی جو اقلیتوں کے وزیر ہیں نواب ملک صاحب جنہوں نے بڑا شور بھی مچایا یہ ان کے ساتھ بھی ہو چکی ہے ان کے دامات کو نارکوٹیکس والے منشیات کا کیسز پر ڈال چکے ہیں کیونکہ یہ بولتے ہیں عدالت میں آپ کو پتہ کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہیں اقلیتوں کے بارے میں بڑا گرج برس کر ان کو لطارتے ہیں تو پھر ان کو ظاہر ہے اس طرح کی سزا تو ملنی تھی اور اب ایک اور انہوں نے جو بات ہندوستان کا اپنا میڈیا یہ بات کر رہا ہے کہ اس وقت اب بات شارو خان تک یا نواب ملک تک محدود نہیں ہے یہ آہستہ آہستہ یہ بات بالی وڈ کے دیگر مسلمان جو اداکار ہیں آپ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ بھی آہستہ آہستہ ویسے تو یہ نارواز سلوک آپ دیکھتے رہتے ہیں تمام مسلمانوں کے ساتھ جو عام لوگ ہیں لیکن اب اس لیول کے لوگوں کو پکڑا جائے گا کیونکہ بھارت کے وزیراعظم نرندرہ موڈی آپ کو پتہ ہے جنہیں ان کا ایک دعویٰ ہے جس پارٹی سے ہندتوا سے ان کا تعلق ہے اس پارٹی کا منشور ہے ان کی ویب سائٹ پر پڑا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سب کچھ کہ ہندوستان صرف اور صرف ہندووں کے لیے یہاں مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ کسی اور اقلیت کے لیے بھی عیسائیوں کے لیے اور یہودیوں کے لیے کوئی اور مذہب ان کے لیے کوئی جگہ نہیں کوئی جائز نہیں ہے اسی لئے جب بابری مسجد کا کیس ہو یا آسام کے مسلمان ہو جب بھی مسلمانوں کے خلاف ایسا کیس ہندوستان میں آئے گا آپ دیکھیں گے کہ کس طرح میڈیا میں کوریج بھی اسے اور انداز میں ملے گی سیاستدان اس پر سیاست جو کریں گے وہ بھی بڑی مختلف ہوگی حتیٰ کہ عدالتوں میں بھی جو فیصلے ان کی مرضی کے ہوں گے جو لوگ یہ سارا کام کرواتے ہیں اسی وجہ سے دیکھیں اب اداکار جو عامر خان ہے یا باقی دیگر جو مسلمان اداکار کام کر رہے ہیں وہ اب مسلمانوں کے لئے محفوظ نہیں وہ کہہ چکے ہیں اسی لئے ان کی زندگی کو جو ہے وہ جہنم بنا دیا گیا ہے آپ دیکھیں کہ بظاہر تو یہ ایک بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایک سیکلر ملک ہے لیکن جہاں پر جب بھی آج بھی آپ یقین کریں آپ پوچھے کسی بھی وہاں ہندوستان میں مشہور و معروف لوگوں کو تو جس طرح ایک کوٹا سسٹم میں ان لوگوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے اسی طرح بالکل انڈسٹری میں بھی لوگوں کے ساتھ سلوک وہی ہوتا ہے اسی طرح عام مسلمانوں کے ساتھ چاہے وہ ملازمت ہو چاہے وہ کوئی بھی فیرڈ ہو اسی لئے وہاں پر آپ کو زیادہ سے زیادہ جو مسلمان ہیں وہ تنگ نظر آتے ہیں ان کی اوپر ایک تلوار لٹکا دی جاتی ہے کہ آپ لوگ پاکستان کے ایجنٹ ہیں بینا سمجھے آپ پاکستان کے ایجنٹ ہیں آپ کے دل میں پاکستان کے لئے محبت ہے انہیں ساری زندگی اس چیز کا یقین دلاتے رہنا پڑتا ہے کبھی وہ آپ کو اپنے وہاں کی جو باقی مذاہب ہیں ان سے بڑھ کر یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں نہیں ہمیں ہندوستان سے محبت ہے کیونکہ ہم یہاں کے شہری ہیں لیکن ایسا لوگ مانتے نہیں ہیں لوگ ان کوئی بات تسلیم نہیں کرتے اسی لئے کبھی آپ کو شوانہ آزمی پر پاکستان آنے پر پاکستان آنے پر پاکستان نظر آتی ہے کبھی ہمارے ایکٹرز گروہ کر رہے ہیں تو یہ ساری ہے اس دفعہ جو اس پورے معاملے میں جو بدقسمتی سے جو اہم پہلو نظر ہے وہ نرندرہ موڈی اور بی جے پی کا ایک بہت بڑا ہاتھ اور اسی ہاتھ کی وجہ سے اب ان کی نفرت سامنے آ رہی ہے لیکن اب یہ کہاں تک چلے گا کیس آگے آپ کو ساتھ ساتھ اس کیس پر کوشش کریں گے اپ ڈیٹ دیتے رہیں کیونکہ یہ ایک بڑا نہ صرف یہ شاروخ خان کا کیس ہے اب یہ کیس معاملہ کچھ مختلف ہو گیا اس لیے اپنے چینل میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور اپنی رائے کا جو کومنٹس میں ضرور اظہار کریں اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجازت دیں ایک لئے ویڈے تک لئے اللہ حافظ